ایک گاؤں میں ایک ہلوائی اور ایک پرچون کی امنے سامنے دکان تھی پرچون کی دکان والا تو ایمانداری سے دندہ کرتا لیکن ہلوائی دودھ میں پانی ملاتا اور باسی مٹھائی کو بھی تاجہ تاکر بیز دیتا جس سے ہلوائی کو زیادہ منافع ہوتا تھا وہ دن پہ دن امیر ہوتا جا رہا تھا بیچارہ پرچون والا یہ سب دیکھتا اور سوچتا پاپ کر کے بھی ہلوائی کتنی انتی کرتا جا رہا ہے ایک دن وہاں پر ایک مہاراج آئے اس نے ان سے ساری بات بتائی اور کہا مہاراج مجھے لگتا ہے گرنتوں میں گلت لکھائے کہ پاپ کی کمائی ناس کا کاران بنتی ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پاپ کی کمائی سے انتی ہوتی جا رہی ہے مہاراج بولے چلو میرے ساتھ گنگا اسنان کرنے گنگا کنارے مہاراج جی نے ایک گڑھا کھدوایا اور پرچون والے کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور گڑھے میں پانی ڈلوانے لگے جب تک پانی گلے تک رہا تو اس نے کچھ نہیں کہا جب گلے سے اوپر پانی آنے لگا تو اس نے کہا مہاراج جی اب بس کرئے میری ساسے رکھ جائیں گی مہاراج جی بولے بس یہی بات پاپ کی کمائی میں بھی ہوتی جب تک پاپ گلے کے نیچے رہتا ہے اس کی کمائی میں برکت دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے گلے کے اوپر جاتا ہے